موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں 26 نیوز ایچ ڈی شامل کرنے 26 نیوز ہیڈلائنز پاکستان میں کرونا وائرس سے مزید اکترم باق وائرس سے انتقال کرنے والوں کی تعداد 10176 ہو گئی 24 گھنٹوں میں 2433 کیسز ریپورٹ ملک میں کرونا ایکٹف کیسز کی تعداد 24373 ہو گئی کرونا مصبت کیسز کی شراط 6 فیصد ریکارڈ نئے خواب نئی امید لیے ملک میں نیا سالنوں کا پہلا سورج تلو ہو گیا نئے سال کے آغاز پر رات پر شہر شہر جشن شاندار آتش بازی کراچی سی بیو اور رپورٹ ٹرین میں آتش بازی کا مزائرہ آسمان رنگوں سے پر گیا اسلام آباد میں دی گا مول پر شاندار آتش بازی کمزائرہ لاہورڈا ملیٹری میں بھی آتش بازی نئے سال کے فشی اس سردی کے باوجود منچلے سڑکوں پر نکل آئے پر پورہ لاکھولار دول کی تھاپ پر بھنگرے کراچی میں سوندر کنارے میوزیکل شوز کا ہے تمام پائیسٹار چرنگی اور سی بیو پر عوام کا جمع نفیر لاہور اسلام آباد پشاون میں بھی عوام سڑکوں پر نئے سال کے کیک کھوٹے گئے شہریوں نے باگ بھی کیوں کہت امام کیا کہ شہروں میں ہوایی فائرنگ متحدد دیفتار ملکہ ایک اور سار مری میں سہاؤں کی موج مستی مال روڈ پر عوام کا اجتماع اوپر آیا شہریوں کا رکس خواتین اور بچوں کی بھی بڑی تعلان موجود سردحال کو کنٹرول کرنے کے لیے بھاری نفری تینات ملتاہ میں بولیز کا ایکشن منجلوں کی دولائی کر دی نیوزیلنڈ سے متحدہ عرب امراض تک نیز سال کا جشن اوپلینڈ سے سال نو کا آغاز سکائی ٹاور پر رنگ و نور کی پرسات سڈنی ہارپر پر تلفرے باتش بازی تبائی میں برجہ خلیفہ اور بلجر رالب روشنیوں میں نہاکے شمالی کوریا اور جنوبی فرانس میں بھی جشن کرونا وارس کے باعث نئے سال کے خوشیاں مانت پڑ گئی ہزاروں افراد سے پر جانے والے نیو یارک ٹائمز کارز میں سٹار سناٹا روا برس ٹائمنڈ ورڈ کی ورچول تقریب ہوگی عام شہریوں کا داخلہ پند بیریل لگا دیئے گے کرونا ایس سو پیس پر مخصوص میں مانوں کو اندر آنے کی اجازت ہوگی نئے سال پر حکومت کا عوام کے لیے خصوصی مہنگائی پیکج بجلی کے بعد پیٹرول اور گیس بھی مہنگی حکومت نے پیٹرول دو روپے اکتیس پیس سے فی لیٹر مہنگا کے دیا نئی قیمت ایک سو چھ روپے لیٹر تک پہنچ گئی ڈیزل ایک روپے اسی پیس سے فی لیٹر مہنگا الپی جی قیمتوں میں بھی پندرہ روپے انہاسی پیس سے فی کلو گرام کا اضافہ کریلو سیلینڈر مہنگا ہونے پر قیمت ایک ہزار سات سو چالیس تک پہنچ گئی اپوزیشن کو مذاکرات پر رازی کرنے کا مشن محمد علی دورانی کی شہواز شریف کے بعد فضل الرحمن سے ملاقات پیر پگاڑا کا پیغام پہنچایا نیشنل ڈائی لاغ کی دعور تصریفوں کی بجائے انہاس تکریر کی پیشکش میڈیا سے گفدگو میں محمد علی دورانی بولے ملکی حالات تکراؤں کے متحمل نہیں ریاست کی سطح پر مذاکرات ہونے جائیں فضل الرحمن نے کہا پی ڈی ایم کو این آر او کی ضرورت نہیں وزرعظم کے سطیفے کے بعد نیشنل ڈائی لاغ پر بات ہو سکتی ہے اپوزیشن کی اگلی حکمت عملی کیا ہوگی پی ڈی ایم کے عادت آج سر جوڑ کر بیٹھے گی بلاول بٹو ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کریں گے پارٹی پالیسی اور سینٹ الیکشن پر موقف سے آگاہ کریں گے ملانہ فضل الرحمن اور مریم نواز موقف کے بعد پی ڈی ایم سینٹ میں فیصلہ کریں گی سپیکر قومی اسمبلی کا لیگی عرقین کے سطیفے منظور نہ کرنے کا فیصلہ مرتضی جاوید عباسی اور سجا دوان کے سطیفے جالی کرا دے دیئے دونوں ایم این ایز نے عصد کیسر کے سابنے پیش ہو کر سطیفوں کی تصدیق سے انکار کیا تھا تعمیراتی شعبے میں آسانیہ فیکسٹ ٹیکسٹ رجیم میں ایک سال کی توسیع وزرعظم عمران حان کہتے ہیں پنجاب میں ایک سو تریسے ٹھرب روپے سے تعمیراتی منصوبے شروع ہو چکے پہلے مرحلے میں ایک لاکھ کر تعمیر کریں گے تین لاکھ روپے پی گھر سبسیڈی دیں گے سینٹ میں نیب کی انتقامی کاروائی پر تحریک پیش گرما گرم بحث مراب صحیح بولے کرپشن پر اداروں کو بدنام کرتے ہیں اساسوں کا پوچھنے پر کتری خط آ جاتا ہے پنامہ پیپر غلط تھے تو مقدمہ کیوں نہیں کیا وفا کے وزیر کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ اپوزیشن لیڈر راجہ زفر الحق کہتے ہیں مخالفین کو بدنام کرنے کے لیے نیب کا استعمال ہو رہا ہے عدالتوں کی جانب سے اظہار کیا گیا ہے کہ نیب کا عمل یک طرفہ ہے قائد عوان سینٹر شہزاد وسیم بولے سپریم کورٹ نے کسی کو سیزلین مافیا بھی کہا تھا اسطیفوں کا معاملہ دوہزار بیس کے سورج غروب ہونے کے ساتھ کال پوٹری میں کہیں دفن ہو گیا اکتیس دسمبر کے بعد اکتیس جنوری بھی چلی جائے گی مگر اسطیفیں نہیں آئیں گے بلاول آج ٹی ٹی ایم کے اتنے اہم اجلاس میں شرکت کے لیے رائیمنٹ کیوں نہیں گے شاہ محمود قریشی کہتے ہیں پیپلس پارٹی سندھ حکومت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں پیپلس پارٹی نے سینٹ اور زنی الیکشن میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا لانگ مارچ کے لیے بھی نواز شریف کی واپسی کی شیط رکھی دوہزار اکیس کی پہلی سیمائی کے بعد کرونا رہے گا نا پی ٹی ایم حکومت فروری میں آدھی مدت مکمل کرے گی شیمہ میں ایسے منصوبے شروع کرنے ہیں جو دو سال میں احتتام کو پہنچیں نون لیگ اور پیپلس پارٹی سرسے میں نئی قیادت کو تلاش کرے فواد چودری کا ٹویٹ فردو ساشی قوان کہتی ہے آپ پوزیشن کی پالیسیز ملک اور عوام دشمن ہیں پی ڈی ایم کو ایسے اتکنڈوں سے باز رہنا چاہیے بیانیت ابدیل کرنے کا مشورہ بھی دے دیا کرونا چی میں سردی کا پانہ سالہ ریکارڈ جوٹ گیا سال کا سرد ترین دن شہر قائد کا درجہ ارارت پانچ اشاریہ چھے ڈگری تک گر گیا اسلام آباد میں تین اور پنڈی میں ترچہ ارارت چار ریکارڈ بالائی علاقوں میں بردباری سے دل فرید مناظر پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند کٹھیرے حد نگاہ بہتر ہونے پر موٹر ویس کھول دی گئی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریس کے ہدایت سکولز کھولنے کا فیصلہ چار جنوری کو ان سی او سی کے جلاس میں ہوگا وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا مارچ میں ہونے والے انتیانات مؤخر ہوں گے روا برس گرمیوں کی چھٹیاں کم ہوں گی پرائیویٹ سکولز سپریم کونسلز کا گیارہ جنوری سے سکول کھولنے کا مطالبہ اور کامیڈی کے پہ تاج بادشار رنگیلا کی آج سالگیرا چھے سو پچاس سے زائد فلموں میں مزائی آدھکاری کے جور دکھائے سنجیدہ مقالموں میں بھی ان کا کوئی سانی نہ تھا دس نگاہ ریوارڈز بھی اپنے نام کیے ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی مزید با خبر رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ 26newshd.tv